اسلام علیکم آج اکنومش میں ایک بہت سپیشل پرگرام اور آج بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور بات کرنی ہے آج ایس ایمیز کے متعلق ہم نے دیکھا کہ ایس ایمیز کی اتنی امپورٹنٹ سکنیفیکنس ہوتی ہے اس کی اتنی سکنیفیکنس ہوتی ہے ساری دنیا میں اور ساری دنیا ایس ایمیز کی پرموشن پر کام کرتی ہے جب ایس ایمی کی پرموشن پر کام کرتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترقی تائیلینڈ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ترقی سنگاپول کی آپ دیکھ سکتے ہیں ترقی چائنہ کی آپ دیکھ سکتے ہیں ترقی فلیپینز کی اور بہت ساری ترقیوں کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایشن ممالک نے اپنے ایس ایمیز پر کام کیا ہے یورپ نے بھی اسٹرن یورپ آپ دیکھیں جو بھی فلورش کیا اس نے وہ سارا کا سارا ایس ایمیز کو ڈبلپ کر کے آگے آیا ہے اس کی ترقی یہی کچھ نورٹ امریکن کانٹیننٹ ساؤت امریکن کانٹیننٹ میں بھی جتنے ملکیں ہم دیکھتے ہیں وہ سب ایس ایمیز پر کام کرتے ہیں کیا ہوا ہمارے ساتھ کہ ہم نے کبھی ایس ایمیز پر ہمارے ملک پر دھیان نہیں دیا گیا سب سے بڑی پرابلم جو ہمارے ایس ایمیز کی تھی وہ یہ تھا اس کا ایکسس ٹو فینائنس نہیں تھا شکار تھے آپ دیکھیں ایٹی ٹو پرسنٹ کامپوننٹ آف دی بزنس کمیونٹی بلکل نگلک کر دیا جائے جس کا فورٹی پرسنٹ آپ کے جی ڈی بی کی گروت میں کانٹریبیوشن ہو اور تھرٹی ٹو پرسنٹ آپ کی ایک سپورٹس میں کانٹریبیوشن ہو آپ اس کو کیسے نگلک کر دیتے ہیں لیکن وہ نگلکٹ ہوئے صرف اس ایکسس ٹو فینائنس کا پرابلم ایس ایمیز کو نہیں رہا ہے ایس ایمیز اور بھی بہت ساری چیزوں کا شکار ہو آپ کو میں وہ بات بھی بتاتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس مہین بات کی طرف ہوں گا جس لئے آج ہم نے یہ والا پرگرام کیا دیکھئے جب بھی مانٹری پالیسی آئی مانٹری پالیسی ہمیشہ ٹائٹ آتی ہے جب ٹائٹننگ آف دا مانٹری پالیسی ہوتا ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ رائزنگ آف دا ڈسکاؤنٹ ریٹ جب رائزنگ آف دا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہوتا ہے اس کو سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں ایکسس ٹو فائننس کے مطلعشی ایس ایمیز اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائٹننگ آف دا فسکل پالیسی آتا ہے ٹائٹننگ آف دا فسکل پالیسی جب آتا ہے تو اس پر آسٹریٹی کی باتیں کی جاتی ہیں ایس ایمیز تو ویسی آسٹریٹی بھی بلیو کرتے ہیں سمپل ہوتے ہیں اور کوئی ان کے اتنے پین افلیریز یہ جھنجٹ نہیں ہوتا یہ اتنا کوئی پھلاوا نہیں ہوتا تو وہ بھی پھر اس پالیسی کا مزید شکار ہوتا ان کو مزید ٹائٹنگ کرنی پڑتی ہے اپنی فسکل پالیسی اس کے بعد دیکھیں آپ مارکٹ ایکچینج بیسٹ ایکچینج ریٹ جب سامنے آتا ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیویلوشن کی شکل آتی ہے اس کا سب سے بڑا سفر ایس ایمیز کرتے ہیں اس ڈیویلوشن کو سفر ایس ایمیز کرتے ہیں ان کا cost of doing business بڑھ جاتا ہے ان کے ease of business بڑھ جاتا ہے ان کا cost of production بڑھ جاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بینڈرز اپنے کاموں کو بن کر دیتے ہیں اور کام کرنے کی position میں نہیں رہتے پھر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں رائزنگ utility rates جو ہمارے ملک میں ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں پی او ایل پرائسز آئے ہیں الیکٹرک سٹی کے پرائسز ہیں گیز کے پرائسز ان کو سب سے پہلے جو ہیٹ ملتی ہے وہ ایس ایمیز کیوں ملتی ہے ان کی رائزنگ ہونے سے انفلیشن انفلیشن کا سب سے بڑا شکار ایس ایمیز ان کے پاس access to finance نہیں ہے آگے پیسے کی کمی ہے انفلیشن کو جب وہ فیس کرتے ہیں تو اسے انفلیشن کو overcome نہیں کر پاتے ہیں بارال ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آج ایک بہت اچھی بات جو ہم نے دیکھی اور وہ یہ ہے کہ سٹیٹ بینک اور پاکستان نے collateral free lending announce کی ہے اور with the support of government of پاکستان یہ ایک بہت بڑا قدم ہے ایس ایمیز کو collateral financing کا ایک سہارا مل رہا ہے سب سے بڑی problem جو ایس ایمیز کی financing میں آتی ہے وہ اس کی collateral support ہوتی ہے collateral نہیں پیش کر سکتا اسٹیٹ بینک نے government of پاکستان نے اس بات کو realize کیا اور اب collateral free lending کی طرف اس کو بڑھایا یہ announcement august میں بھی آیا تھا لیکن دیکھا یہ تھا کہ اس پہ کوئی implement نہیں ہوا لیکن اب جو announcement آ رہے وہ کہہ رہے ہم نے آٹھ بینک سیلک کر لی ہیں جو banks اس collateral free lending کی طرف آپ آگے بڑھیں گے وہ roll out کر رہے ہیں اپنے plans اور جیسی وہ roll out ہوں گے تو اس کی announcements آ جائے گی تو یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن اس خبر کے ساتھ ساتھ میں ایک بات پوچھا چاہتا ہوں کہ آپ نے 10 million کی تو limit آپ نے دے دی کے maximum 10 million تک جا سکتے ہیں لیکن ساتھ میں جو آپ نے interest rate رکھا ہے وہ 9% پر رینم کھے which is too much آج کے program کو کرنے کا مقصد SMEs کی بات کرنا ہے اس interest rate کی request کرنی ہے کہ یہ bear نہیں کر سکیں گے SMEs اپنی financing کی cost incur نہیں کر سکیں گے cost کو mature نہیں کر سکیں گے amortize نہیں کر سکیں گے payback بہت difficult ہو جائے گا اس کو 3-4% پر کر دیا جائے تو یہ ایک great help ایک طرف آپ collateral free کر دیں گے دوسری طرف آپ interest rate کم کر دیں گے اور over the period of years 3 years اس کو بڑھا کے maximum 7 years کر دے جائے تو یہ ایک بہتی زبردست policy سامنے آ جائے گی SMEs کو support آ جائے گی اور جتنی شکایتیں پوری زندگی کی SMEs کو تھی وہ سب دور ہوتی نظر آئیں گے کیا ایسا ممکن ہے ایسا ممکن ہے ایسا کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے پر دھیان دینا چاہیے دیکھئے ایسا کرنے سے جو SMEs کے long term capital expenditures ہیں وہ آرام سے پورے ہو سکیں گے ورنہ نہیں ہو سکیں گے اس lending کو اس borrowing کو جب payback کرنے کا وقت آئے گا پھر وہی والے problems دوبارہ سامنے آئیں گے جس کو anticipate کر کے ساری زندگی کوئی access to finance کیلئے help نہیں دی گئے SMEs کو ساتھی ساتھ ان کی short term requirements ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں working capital کی پیسہ ہوگا کام آگے بڑے گا پیسہ ہوگا production ہوگی پیسہ ہوگا expansion ہوگا پیسہ ہوگا employment ہوگی یہ ساری چیزوں کو اگر کسیدر کیا جا رہا ہے پرائر منسٹر صاحب کسیدر کر رہے ہیں سٹیٹ بینک کسیدر کر رہا ہے تو جہاں اتنی اچھی policy دی ہے وہاں پر اس کا جو per annum interest rate ہے اس کو کم کر دے جائے تاکہ زیادہ SMEs زیادہ زیادہ لوگ کاروبار کی boundaries میں آ سکے چھوٹے تاجر فروغ پا سکے چھوٹا دکاندار آگے بڑھ سکے اور جو ابھی تک نہیں آ سکے اور ان کے پاس plans ہیں آگے بڑھنے کے business کرنے کے وہ دوبارہ ان کاروبار میں قدم رکھ سکے اور اپنے کاروبار کر کے نصیب یہ کہ self employment کو promote کریں بلکہ لوگوں کو employment دینے کے بھی قابل بنے تو آج بس یہ گزارش کرنے کے لئے ہم نے یہ خاص program کیا i hope یہ آواز ہماری لوگوں تک authorities تک پہنچ جائے گی thank you very much